نمشکار دوستو آج ہم تتموں کے نسکرشن کے صدھانت ایوم پرکرم کا تیسرا بھاگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون کون سی چیزوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دھاتو کرم کا ویڈیو ترسائن صدھانت اس کے بعد ہم بات کریں گے اوکسی کرن اپچین کی اور آخری میں ہم پڑھیں گے شو دھن تو آئیے شروع کرتے ہیں دھاتو کرم کا ویڈیو ترسائن صدھان ڈیلٹا جی is equal to minus nf e یہ ایکویشن آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی یہاں پر ڈیلٹا جی جو ہے وہ گبز اورجہ ہے اور یہاں پر n الیکٹرون کی سنکیہ ہے اور e ایکٹروڈ ریباغ ہے اس ریڈاکس ابھی کے لیے کا جو تنتر میں ہو رہی ہے مطلب جو سسٹم میں جو بھی ریڈاکس ریاکشن ہو رہی ہوگی یہ اس کا الیکٹروڈ ویبھف یا پھر الیکٹروڈ پوٹینچیل ہے ادھک کریاشیل دھاتووں کے لیے الیکٹروڈ ویبھف کا مان ادھک ریناتوک یعنی کی نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے ان کا اپچین کٹھن ہوتا ہے ابھی آپ کے سامنے ایک چپٹر آیا ہوگا جس میں گلک Al2O3 پلس Na3AlF6 یعنی کی مولٹن Al2O3 پلس Na3AlF6 اس کا مکسچر موجود ہے اور اس کے اوپر ایک کوپر کلیمپ لگا ہوا ہے جس میں گریفائیڈ کا اینورڈ ہے تو یہ جو ایک آپ چتر دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اس میں جو گریفائٹ ہے وہ اینور کی طرح کام کر رہا ہے اور جو کاربن کی پرت ہے وہ کیٹھوٹ کی طرح کام کر رہی ہے ایلومینیم دھاتوکرم میں شدھ ایل ٹو او تھری میں این ایل ایل ایف سیکس یا پھر سی ای ایف ٹو ملائی جاتا ہے جس سے نشنگلنانک کم ہو جاتا ہے اور اس میں چالکتہ آ جاتی ہے مطلب کنڈکٹیوٹی آ جاتی ہے یہ جو ایل ٹو او تھری ہے اس کا ہم ایک مکچر بناتے ہیں این ایل ایل ایف سیکس یا پھر سی ای ایف ٹو کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک ریڈاکس رییکشن ہوتی ہے اس ریڈاکس رییکشن کے تھروں ہمارے پاس پیور ایلومینیم مولٹن سٹیٹ میں بہار آ جاتا ہے آپ چکر میں بھی رہ سکتے ہیں کہ جو گلت ایلومینیم ہے وہ ہم نے ایک چھوٹے سے پائپ کے تھروں بھاہر نکال لیا ہے یہ ایک اوورال رییکشن ہے مطلب کہ یہ اس کو ہم ابھی بریک کریں گے اور اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے کہ یہ رییکشن کیسے رو رہی ہے لیکن آپ یہ رییکشن 2am کی اوچھری پلس 3 کاربن جیس 4al پلس 3 co2 اپنی کوپی میں لکھنے گے ویڈیٹ اپ گھٹن کی یہاں ویڈی ہال ہیرال پرکرم کے نام سے سپرسدھ ہے تو اس کو ہال ہیرال پرکرم یا پھر اندریزی میں ہال ہیرال رییکشن کے نام سے جانا جاتا ہے گلت درگل کا ویڈیٹ اپ گھٹن ایک ویڈیٹ اپ گھٹنی سن میں کاربن الیکسٹروڈ کا پریوک کر کے کیا جاتا ہے آپ یہاں پر کیتھوڈ اور اینوڈ کی جو رییکشن ہیں ان کو بہت دھیان سے دیکھئے گا اور اپنی کوپی میں ان کو بہت دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ پریشن میں اوچھی جاتی ہے کیتھوڈ کی جو رییکشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ال3 پلس جو کی مولٹن سٹیٹ یعنی کی گلت سٹیٹ میں ہے پلس 3 الیکٹروڈ یہاں پر جو ایلومینیوم ہے اس کا ریڈکشن ہو رہا ہے کیونکہ اس میں الیکٹرون کا ایڈیشن ہو رہا ہے اور اینوڈ کی رییکشن کو دیکھیں تو اس میں جو ہے کاربن سولید سٹیٹ میں ہے اس کا رییکشن ہوتا ہے اوٹو مائنس سے جو کی ایک مولٹن سٹیٹ میں ہے اس کا رییکشن ہوتا ہے اوٹو مائنس سے جو کی ایک گلت سٹیٹ میں ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے سی او جو کی کاربن مونو اکسائیڈ ہے پلس 2 الیکٹرون اور اس کے ساتھ ایک آل رییکشن ہے جو ہے کاربن کاربن کے ساتھ دو اوٹو مائنس کا ریاکشن جو ہمیں دیتا ہے سی اوٹو پلس فور الیکٹرون تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی جو ریاکشن ہے وہ ہمیں کاربن ڈائوکسائد دے رہی ہے اور اپر والی ریاکشن جو ہے وہ ہمیں کاربن مونوکسائد دے رہی ہے لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پیور ایلومینیوم مل جاتا ہے وہ بھی مولٹن سٹیٹ میں یعنی کی جلت سٹیٹ میں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اوکسیکرنٹ اپچینگی تو لونڈ جل سے کلورین کا نسکرشن اوکسیکرنٹ کے دوارہ کیا جاتا ہے اب یہ لونڈ جل کیا ہوتا ہے انگریزی میں اس کو برائن سولیشن کہتے ہیں یہ ایک نورمل نمک اور پانی کا مشرن ہوتا ہے اس کی جو ریاکشن ہوتی ہے وہ کچھ اس پرکار ہوتی ہے 2Cl-Aqueous 2H2O liquid gives us 2OH-Aqueous plus H2 gas plus Cl2 gas تو یہ ریاکشن آپ اپنی کوپی میں لکھ لیجے اس ابکریہ کے لیے ڈیلٹا جی نورٹ کی ماترہ plus 4.2 kJ اور یہاں پر جو الیکٹروڈ بیبھب ہوتا ہے وہ minus 2.2 وولٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اوکسیکرن اپچین آپ اس دیاغرام کو اپنی کوپی میں بنا لیجے اور یہ ریاکشن اپنی کوپی میں لکھ لیجے اور ساتھ ہی ڈیلٹا جی نورٹ اور ای نورٹ کی ویلیوز بھی اپنی کوپی میں لکھ لیجے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شوڑھن کی دیکھئے ابھی تک ہم نے بہت سارے طریقے دیکھے پیور میٹل کو نکالنے کے لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم اگڑم شد میٹل کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ ایسی انٹورٹی سوٹی ہیں اور کچھ ایسی ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں جو ابھی بھی ہمارے میٹل کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ پوری طرح نہیں نکلتے تو ان کو نکالنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کو شوڑھن کہتے ہیں تو شوڑھن میں کئی پرکار کے طریقے ہوتے ہیں اچھے تک کہے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے آسون دوسرا طریقہ ہے بھرگلن پریشکرن تیسرا طریقہ ہے ویدیت ابزہٹن چوٹھا طریقہ ہے منڈل پریشکرن پانچوہ طریقہ ہے واشن پرابستہ پریشکرن اور چھٹا طریقہ ہے ون لیکھی کی ویدی تو شروع کرتے ہیں آسون سے تو آسون میں کیا ہوتا ہے اشد دھاتو کو واشن پرکر کر کے شد دھاتو کو آسون کے روپ میں پرابت کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہم نے درب گلن پریشکرن کی بات کری اس ویدی میں کم گلنانک والی دھاتو جیسے ٹن کو پھگلا کر ڈھالو ستر پر دہنے دیا جاتا ہے جس سے آدھیک گلنانک والی اشدنیاں الگ ہو جاتی ہیں اس کے بعد بات کریں گے ویدیت اب گھٹن کی اس ویدی میں اشد دھاتو کو اینوڈ بناتے ہیں اس دھاتو کی شد دھاتو پٹی کو کیتھوڑ کی طرف پریخت کرتے ہیں انہیں ایک اپیوکت ویدیت اب گھٹنی ویشلے شتر میں رکھتے ہیں جس میں اسی دھاتو کا لوان بھلا رہتا ہے ادھیک شارکی دھاتو گلین میں رہتی ہے تثہ کم شارکی دھاتو انہوں پنک میں چلی جاتی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو انہوںڈ کی ریاکشن ہے وہ ہے سی یو گیوز سی یو پلس پلس ٹو الیکٹرون اور کیتھوڑ میں اس کا ایک دم اُلٹا ہو رہا ہے سی یو پلس پلس ٹو الیکٹرون گیوز سی یو یہاں پر جو سی یو ہے وہ کاؤپر کو درشا رہا ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پورے چیپٹر میں ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے ہمیں پتہ کیسے چلے کی کوئی ریاکشن اینوڈ کی ہے یا پھر کی جس بھی ریاکشن میں ریڈکشن ہو رہا ہوگا وہ کی ریاکشن ہے اور جس بھی ریاکشن میں اوکسیڈیشن ہو رہا ہوگا وہ اینوڈ کی ریاکشن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ویدیت اگھٹن یہ بہت ایمپورٹن ہے آپ اس کوپنی کوپنی میں اچھے سے لکھئے کیونکہ اسے پرکشا میں اچھا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں منڈل پریشکرن کی یہ ویدی اس سدھان پر آدھاریت ہے کہ اشدیوں کی ویلیت دھاتو کی کوش عوستہ کی اپیقشا گلت عوستہ میں ادھک ہوتی ہے یہ ویدی مکھے روح سے اتی اچ شدیت والے ارد چالکوں تتھ النے اتی شدی دھاتو کو پرابت کرنے کے لیے بہت یوگی ہے تو یہ منڈل پریشکرن ہے اور یہ بھی امپورٹن ہے یہ پریقشا میں پوچھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں واش پرابستہ پریشکرن کی اس ویدھی میں دھاتو کو واش پسیل یوگی میں پریورت کیا جاتا ہے تتھا واش پسیل یوگی کو اکتر کر لیتے ہیں اس کے بعد وگھٹت کر کے شد دھاتو پرابت کر لیتے ہیں واش پرابستہ پریشکرن کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہے اسے کہتے ہیں مون پرکرم اس میں جو امپیور نکل ہوتا ہے اس کو ہم کاربن کے ساتھ 330 سے لے دوبارہ سے گرم کرتے ہیں تو ہمیں جو یہ نائی دیتا ہے وہ پیور نائی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مون پرکرم اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسے گیتے ہیں وان آرکیل ویدھی اس میں ہم ZR اور I2 کو ریاکٹ کرواتے ہیں اور یہ reaction بھی heated reaction ہوتی ہے مطلب اس میں ہم ان دونوں کو گرم کرتے ہیں اس سے ہمیں ZR I4 ملتا ہے پھر اس ZR I4 کو دوبارہ سے گرم کر کے ZR اور I2 میں ریک کر دیتے ہیں اور اس سے جو ہمیں ZR ملتا ہے وہ پیور ZR ہوتا ہے تو یہ ہے مون پرکرم اور وان آرکیل بدھی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے آپ ان کو اپنی کوپی میں لکھ لیجے اور دونوں کی ایکویشن بھی اپنی کوپی میں لکھ لیجے تو اب ہم اس ویڈیو کے انت میں آگئے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے دھاتو کرم رسائن ویڈیان کی نسی آرٹی سے دوبارہ سن چیزوں کو پڑھئے گا دھنی باد دوستو موسیقی